اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے جی میں اپنے ویلوک آغاد یہاں سے کری ہوں کہ آج پس جولائی ہے اور گروسری ڈے ہے یہ میں سی ایس ڈی کے سامنے کھڑی ہوں آج بہت زیادہ رجتہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ رجتہ ہم بھی آگئے ہیں کہ کچھ ہم نے گروسری لینی ہے اور مین میں کس مقصد کی وجہ سے آئی ہوں وہ میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی ہم بھی گروسری لے رہے ہیں اور یہ میں زیتون کے ریک کی طرف آگئی ہوں الحمدللہ اب پاکستان میں بھی ہر ایک چیز ملتی ہے تو یہ جی میں زیتون کے ریک کی طرف آگئی ہوں کہ میں نے کہا کہ میں زیتون لے لوں اب میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے کون سا لینا چاہیے اور باہر جاتے ہوئے میری عادت ہے کہ میں گروس ضرور پہنتی ہوں اور ساتھی ماسک بھی الحمدللہ اب تو بہت سے لوگ ماسک لگاتے ہیں یہ سب کی بہت اچھی حیبٹ بن گئی ہے اور کیفی نائن کے طرف جاتے ہوئے مجھے یہ گملے اچھے لگے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں جی اب ہم کیفی نائن پہنچ چکے ہیں یہ ایس کریم کے مختلف لیور آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا پورا سیٹ اپ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ ہم نے لسی کا آرڈر دیا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں ان کا سارا سیٹ اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ دیکھئے یہ ان کا سارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ لسی بھی ملتی ہے چائے بھی ملتی ہے اور کافی بھی ملتی ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ یہ سارا سیٹ اپ شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھئے سیٹ اپ اچھا تھا ہم نے جو لسی پی ہے لسی گھر جیسی تو نہیں تھی لیکن برحال اسے برا بھی نہیں کہا جا سکتا تو یہ دیکھئے میں سارا دکھا دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہلکے پھل کے جو ہے سینڈویچ اور بریڈ جو ہے بریڈ چکن بھی لے لی ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور لسی بھی اس دوران آگئے یہ دیکھئے لسی لسی آپ کو نظر آ رہی ہے گھر جیسی تو نہیں تھی میں پھر کہوں گی لیکن برحال پوری بھی نہیں تھی اسے ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ اچھے طریقے سے انجوائے کیا جی اب ہم گھر آ چکے ہیں اور گھر آ کے میں آپ کو اپنی شاپنگ شیئر کرتی ہوں یہ اپا کے فرائس بھی لے لی ہیں گھر میں پڑے ہوں تو کام آتے ہیں اس کے علاوہ میں نے کیا لیا ہے یہ گروسری کی عام ضرورت کی چیزیں ہیں جو سب لوگ لیتے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں مسٹ لیتی ہوں برتن دھونی ہوں واش بیسن دھونی ہوں بالتیاں دھونی ہوں یہ دیکھئے میں نے یہ زیتون لیا ہے تو ان کیلئے جو ہے سکوچ برائٹ کی چیزیں بہت کام آتی ہیں میں لیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے چند مسالہ جات لے لیے ہیں یہ جی کورما جو مسالہ میں ٹرائے کروں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہ جی میں نے کھیر وغیرہ لے لی گھر میں جتنی چیزیں بھی پڑی ہوں تو کام آتی ہیں اچھا یہ سب سے اہم یہ ہے کہ میں نے انجیر والا جیم لیا ہے اس دفعہ میں ٹرائے کروں گی دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب دیکھیں یہ کیسا ہے تو یہ چیزیں نیوڈرس لے لی ہیں ہلکی پھلکی بھوک میں ساتھ دیتی ہیں اچھا چائے میں آپ کو پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں فیملی مکشر استعمال کرتی ہوں کیونکہ بہت زبردست چائے ہے اس کے علاوہ آلائف آئل لے لیا ہے کیونکہ یہ میں مسٹ لیتی ہوں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس سے میں مساج بغیرہ کرتی ہوں اس کے علاوہ میں نے کیا لیا ہے یہ دیکھیں یہ سوئیاں لی ہیں سوئیاں بھی ہم سب کو بہت پسند ہیں میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں تو یہ میں مسٹ لیتی ہوں اچھا یہ ہیپی کاؤ پانیر لے لیا ہے ناشتے میں آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے جی اس کے علاوہ یہ ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں سکوچ برائٹ کی چیزیں بہت اچھی ہیں یہ میں نے لے لی اور سب سے اہم چیز میں نے کیا لی ہے جی یہ دیکھیں سکوچ برائٹ کے میں نے جسٹر لے لیے سلیب وغیرہ کی صفائی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے چولے کی صفائی بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی لئے میں نے دو لے لی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ میں نے کوکنٹ پوڈر لے لیا ہے اور وہاں بھی ختم تھا صرف ایک ہی بڑا تھا میں نے لے لیا ہے کیونکہ کام آتا ہے اور کوکنگ آئل میں یہ یوز کرتی ہوں تو کوکنٹ پوڈر میرا کافی افسر سے ختم تھا اچھا اس کے علاوہ میں نے کیا لیا ہے جی یہ بریش وغیرہ لے لی گھر میں جتنی بھی چیزیں ہوں کام آتی ہیں اور جی ہار پک جو ہے واشوم کی صفائی کے لیے مست ہے اور سوپ جی ہے یہ بھی میں استعمال کرتی ہوں فرش کی صفائی کے لیے یا اپنے جو ہے واشوم کی صفائی کے لیے ضرور استعمال کرتی ہوں اچھا اس کے علاوہ اب میں بتاؤں کہ میں گئی تھی اس لیے کیونکہ میری چھوٹی گھڑیا کی کل انشاءاللہ برڈے ہے تو یعنی دو جولائی کی اس کی برڈے ہے تو اس کے لیے میں گفٹ لینے گئی تھی تو یہ جی ہم اس شاپ پہ گئے ہیں بہت اچھے کھل ہونے تھے بہت اچھی چیزیں تھی لیکن ہم نے چھوٹی گھڑیا کے لیے کوشش کی ہے کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے تو ایس کوشش کی ہے کہ اس کے لیے کام کی چیز لیں اور پھر انشاءاللہ یہ باقی چیزیں بھی وقتن فقتن لیتے رہیں گے جی اب میں گھر آ چکی ہوں چھوٹی گھڑیا کے شاپنگ کر کے تو یہ جی میں نے کیا لیا ہے یہ میں نے چھوٹی باسکٹ لے لی ہیں کیونکہ کام آتی ہیں آپ نے فروٹ رکھنا ہے یا آپ نے گوشت ہو کے رکھنا ہے اس کے علاوہ میں نے کچن ٹاول نہیں ہے یہ دیکھئے یہ بہت کام کی چیز ہے کچن ٹاول یہ دیکھئے تو میں نے لے لیے میں نے کہا کام آتے ہیں اور یہ یہ جو ہے ریزنیبل پرائس میں مل رہا تھا باکس تو میں نے لے لیا کیونکہ چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے لی بھی اس دفعہ میں نے کہا کہ چھوٹی موٹی شاپنگ کرتی ہوں بس یہ ریزنیبل پرائس میں مل رہے تھے تو اس لیے میں نے چھوٹی موٹی چیزیں لے لی یہ دیکھئے کلپ لے لیا اور اس کے علاوہ میں نے ہیئر کیچر لے لی یہ اچھے مل رہے تھے اچھی چیزیں تھی تو میں نے لے لی ورنہ میں ورڈ کرتی ہوں کہ بس جو ہیں وہ انہی کو استعمال کروں اچھا جی یہ چھوٹی موٹی چیزیں میں نے لے لی اور اب میں چھوٹی گوڑیا کی شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے برڈے کے لی اس کے لیے کیا گفت لیا ہے یہ دیکھے چوڑیاں اور وائٹ فراک ہے امرائیڈی والا وہ بھی لیا ہے اور یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی بیبی بات ٹپ یہ ہم نے لیا ہے کیونکہ کام کی چیز ہے تو ہم نے کہا کہ ایسی چیز لیں جو کہ گوڑیا انچوائے کر سکے یہ جی ہم نے اندنی گوڑیا کے لیے لے لیا چھولا اس کو بھی انشاءاللہ انچوائے کرے گی اس کو صرف ہینگ کرنا ہے اور اس میں بچہ جھولا آرام سے لے سکتا ہے تو یہ کام کی ہی چیزیں ہم نے لی ہیں تاکہ چھوٹی گوڑیا کے کام آسکے اب اس کو میں ساری چیزوں کو پیک کروں گی اور پھر چونکہ میں پزار سے آئی تھی بہت زیادہ تھک چکی تھی اسی لیے میں نے جھٹ پر تیار ہونے والی چیز تیار کی ہے میں نے کباب فرائی کی ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ